آج پرینکہ گاندھی کی کوشش سے اتر پردیش سے کانگریس کے لیے تھوڑی سی راحت کی خبر آئی اکھلے شادب کانگریس کے ساتھ ایلائنز کے لیے راضی ہو گئے اب لوگ سوا چناؤں میں سمادبادی پارٹی اور کانگریس ساتھ ساتھ لڑیں گے یوپی میں کانگریس سترہ سیٹوں پر لڑے گی کانگریس کچھ سیٹوں کے لیے اڑی ہوئی تھی لیکن اکھلے شادب نے صرف واران سے ایک سیٹ کانگریس کے کہنے پر بدلی اکھلے شادب نے جن اکتیس سیٹوں پر اپنی پارٹی کمیدوانوں کے نام خوشید کیے تھے ان میں واران سے سیٹ پر سریندر سنگھ پٹیل کا نام تھا لیکن واران سے یوپی کانگریس کا جک اجہرائی کی سیٹ ہے وہ اس پر لڑنا چاہتے تھے کانگریس نے یہ سیٹ مانگی اکھلے شادب نے مانگ لی لیکن بدلے میں مدھ پردیش میں بھی ایک سیٹ سمادبادی پارٹی کے لیے مانگ لی جس پر کانگریس سیار ہو گئی اب مدھ پردیش کی کھجراؤ سیٹ پر سمادبادی پارٹی کا امیدوار اتارا جائے گا وہاں کانگریس اپنا امیدوار نہیں لڑائے گی باقی سیٹوں پر سمادبادی پارٹی کانگریس کو امیدواروں کو سپورٹ کرے گی حالانکہ سیٹوں کے بٹوارے کے بعد اتنی آسانی سے فائنل نہیں ہوئی اکلے شادب نے کانگریس کی لیڈرشپ سے کوئی بات نہیں کی راہو سے بات کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد کل رات پریانکہ گاندھی ایکٹیو ہوئی پریانکہ نے اکلے ش سے بات کی اور اس کے بعد بات بند گئی اکلے ش مان گئے تب جا کر آج اوپی کانگریس اور سمادبادی پارٹی کی پردیش یونٹ کے نتاؤں نے گھٹ بندن کا اعلان کیا مزید کی بات یہ ہے کہ اتر پردیش کانگریس کے پرباری امنیاش پانڈے نے یہ بات کھل کر کہی کہ پریانکہ گاندھی کا کارن ہی گھٹ بندن سمبب ہو پایا وشیش روپ سے اتر پردیش میں میں اولے کرنا چاہوں گا مانینی پریانکہ گاندھی جی کا جنہوں نے اس گھٹ بندن کو سکراتمک روپ سے اور اسے صحیح انجام تک پہنچانے میں ایک بہت ہی اہم بھومی کا عدر کی ہم سبھی ہمارے دونوں عدرنی نیتوں کا عدرنی راول جی کا اور وشیش روپ سے عدرنی پریانکہ جی کا تہہ دل سے اس جیس کے لیے آباد گرد کرتے ہیں کہ جس لگن کے ساتھ جنجد کے ساتھ اس انکلپ لے کے کہ اس بار اتر پردیش میں کسی بھی پرکار سے بھارتی اور جنتہ پارٹی کے ویرود میں سبھی ساختوں کو ایک ساتھ دانے میں جو بھومی کا وہ نبھا رہی ہیں ہم سب اس کی سرانہ کرتے ہیں سمادبادی پارٹی اور کانگریس کے لائنز پر سب سے انٹریسٹنگ کومنٹ ہیدر آباد سے آیا اویسی نے کہا اب مسلمان دولے کے بھارات میں بینڈ باجہ والے بند کر نہیں جائیں گے اکلیش پہلے بھی سبھی پارٹیوں کے ساتھ ایلائنز کر کے دیکھ چکے ہیں ہر بار مسلمانوں کو بی جی پی کا ڈر دکھاتے ہیں لیکن اب تک وہ بی جی پی کو ہرا نہیں پائے اس لئے مسلمان کسی ایلائنز پر بھروسہ نہیں کریں گے اب وہ اپنی قیادت خود تیار کریں گے یہ بارات تو بن چکی ہے اب اس میں بینڈ باجے کی پارٹی میں نہیں بن سکتا سمجھے نا اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم کو بینڈ باجے کی طور پر استعمال کیا گیا بھارت کے مسلمانوں کو اور بینڈ باجے کی جو پارٹی ہوتی ہے وہ دولہ تو چلے جاتا ہے جہاں پر اس کا نکاح یا شادی ہوتا ہے جو بینڈ باجے والے ہیں تو ان کو بولتے ہیں باہر رک جاؤ تو میں تو بینڈ باجے کا نہیں ہوں ہاں باجہ بجائیں گے انشاءاللہ ہم اپنا اچھی طریقے سے بجائیں گے اکیلے شادف نے دو ہزار چودہ کا چناؤ ہارا بی جی بے کے خلاف دو ہزار سترہ کا چناؤ ہارا دو ہزار انیس کا لوگ سباہ کا چناؤ ہارا پھر دو ہزار باویس کا چناؤ ہارے اور ان چار چناؤں میں خاص طور سے جو پچھلا ویدھان سباہ کا چناؤ ہوا چناؤ ہوا دو ہزار باویس کا سماجوادی پارٹی کی تاریخ میں ان کی ہسٹری میں اتنا مسلمات ان کو کبھی نہیں ملا اور اس کے باوجود بھی وہ بی جے پی کو نہیں روک پائے تو یہ بار بار یہ بولنا خاص طور سے عرب سنک ایک مسلم سماد سے آ کر کہ ہم کو اوٹ ڈے دی جیے ہم کو اوٹ ڈے دی جیے اویسی کو گالی دیتے ہیں ایم آئیم کو کیا کیا گالیوں سے نوازتے ہیں پھر بھی بی جے پی کو نہیں ہرا پاتے ہیں کتنے چناؤ ہاریں گے اکیلے شاید اب سماجوادی پارٹی تو یہ غلطی ان کے پاس ہے اب پھر کہیں گے کہ ہم بی جے پی کو رکیں گے اویسی کتنا بھی کہیں اتر پردیش میں مسلمان ووٹرز زیادہ تا سماجوادی پارٹی کے ساتھ جائیں گے اور اس کا فائدہ کانگریس کو بھی ہوگا کیونکہ آج ان دونوں پارٹی کو ایلائنس تو ہوئی گیا ہے لیکن راہول گانڈی کو نہ ایلائنس ہونے سے فرق پڑا نہ سیٹ شیرنگ کا فیصلہ ہونے سے اب تک لگتا تھا راہول کا سارا فوکس اپنی نیا یاترہ پر ہے لیکن آج لگا کہ فوکس نیا یاترہ پر بھی نہیں ہے اب ویدیش یاترہ پر ہے راہول نیا یاترہ کو آج ان ناؤ ہوتے ہوئے کانپور تک لے آئے اب راہول گانڈی دو دن کا ریسٹ لیں گے اس کے بعد چوویس فروری کو موراد آباسی یاترہ دوبارہ چھوڑ کریں گے پھر چھبیس فروری سے ایک مارچ تک بریک لیں گے ستائیس فروری کو راہول انگلینڈ چلے جائیں گے جب وہاں سے لوٹیں گے تو پھر یاترہ پھر سے شروع ہوگی اب کانگریسی نیتہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر راہول دنیش یاترہ پر رہیں گے اور پھر نیا یاترہ پر نکلیں گے تو سیٹوں کے بٹوارے پر بات کب ہوگی چناف کی تیاری کب شروع ہوگی